آج ایک کسائی کی دکان پر بیٹھا تھا کہ ایک بزرگ سفید پوشت چہرے پر دھاڑی سر پر ٹوپی آنکھوں پر اینک لگائے دکان میں داخل ہوئے دکان پر کافی بیر تھی لوگوں کی آوازوں سے دکان گونج رہی تھی بھائی ایک گلو گوشت دینا بھائی تین گلو گوشت دینا جیسے ہی وہ بزرگ داخل ہوا کسائی سارے گاہوں کو چھوڑ کر اس بزرگ سے مخاطب ہوا آج جی آدھا کلو گوشت چاہیے بزرگ نے کہا کسائی نے فوراں بہترین گوشت کا ٹکرا کاتا اور بوٹی بنا کر دے دی بزرگ نے پیسے دینے کے لیے آدھو بڑھایا تو کسائی نے پیسے لینے سے انکار کر دیا وہ بزرگ بولا جوید بھائی آپ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں کسائی مسکرا دیا اور بزرگ دکان سے باہر نکل گیا لوگ گلے شکوے کرنے لگے کہ ہم کب سے کھڑے ہیں اور کسائی کو چربی چڑی ہوئی ہے گاہ کی قدر ہی نہیں میرا تجسس بڑھا میں دکان خالی ہونے کا انتظار کرنے لگا گاہ نبٹا کر جیسے ہی کسائی فارغ ہوا میں نے کہا دو کلو گوشت چاہیے پھر میں نے پوچھا ابھی جو بزرگ آپ کی دکان سے گوشت لے کر گئے آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار لگتا ہے سارے گاہ چھوڑ کر آپ نے سب سے پہلے اسے کھوشت دیا ہے کسائی مسکرایا اور بولا جی نہیں میں تاجب میں پڑھ گیا اور پوچھا تو پھر کسائی بولا وہ ہماری محجد کے امام ہیں جو شخص ہماری آخرت بنانے کی فکر میں رہتا ہے جس نے ہمارے نمازوں کی ذمہ داری لے رکھی ہے اور ہمارے بچوں کو قرآن اور حدیث کا درس دیتا ہے کیا دنیا میں میں اس کے ساتھ اچھا معابلہ نہ کروں میں نے کہا اوہ اچھا مگر تم نے ان سے پیسے کیوں نہیں لیے کسائی پھر مسکرایا اور بولا کیا تمہیں نہیں پتا محجدوں کے اماموں کو کیا دیا جاتا ہے اتنے کا تو نکاش بھائی لوگ مہینے میں سگڑ پی جاتے ہیں میں سوچنے لگا واقعی بات میں تو دم ہے کسائی پھر بولا نکاش بھائی یہ ہماری قوم کا سرمایہ ہیں ان کو بچانا ہمارے ذمہ داری ہے بزار کی تمام دکانوں والوں نے یہ مدفقہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ امام صاحب سے کوئی پیسہ نہیں لے گا صرف میں ہی نہیں یہ نائی یہ جنرل سٹور والا یہ ٹیلر اور ڈاکٹر صاحب کریانے والا دودھ والا اور سبزی والا کوئی ان سے پیسے نہیں لیتا نکاش بھائی اتنا تو عام کر ہی سکتے ہیں اور پھر مسکرا کر کہا نکاش بھائی آدھا کلو گوشت کے بدلے جنرل زیادہ منافق کا سودہ ہے یہ لیجئے آپ کے گوشت کی تھیلی میں نے پیسے کسائی کی طرف بڑھائے اور کہا ان مولوی صاحب کی مدد کر سکتا کسائی نے کہا بہت آسان ہے سامنے گلی میں امام صاحب نے سائیکل بننے کیلئے دی ہے آپ دکان والے کو چپکے سے بل ادا کر دیجئے اور اس سے کہہ دیجئے کہ امام صاحب سے پیسے نہ لے نئے مسکرایا اور دکان سے نکل گیا اس کسائی نے آج مدد کا ایک نیا سبق جو سکھایا تھا یاد رہے گا کہ ان مولویوں میں بھی ہماری طرح کچھ برائیاں ہوں گی لیکن یہ اس انٹرنیٹ کے دور میں ہمارے دین کے ورثہ ہے مکمل محافظ جیسے چودہ سو سال پہلے ہمارے آقا نبی علیہ وسلم نے یہ امانت اس امت کے علماء کو دی تھی بنی اسرائیل کے علماء کی طرح انہوں نے دین کا سودا نہیں کیا آئیں ہم بھی دینداروں کی اس طرح مدد کریں جیسے کسائی نے کی موسیقی موسیقی موسیقی